بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ ہمارے پاکستان میں ایک سویٹ ڈیزرٹ کے طور پر بنایا جاتا ہے اور خاص کا چھوٹے بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے گاجر میں بہت زیادہ مقدار میں وٹیمن ای اور پٹیشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت بیسٹ ہے لیکن یہاں پر ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے دو ہی ریکویسٹ کروں گی ایک تو آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوسرا آپ نے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے تین کلو گاجرے لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے چھیل کے اور اچھی طرح سے دو لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ریڈ کلر کی گاجرے ہیں اور اب ہم ان ساری گاجروں کو گریٹ کر لیتے ہیں دوسری طرف یہاں پر ہم ایک عدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی گاجرے جن کو ہم نے گریٹ کر لیا ہوا تھا یہاں پر ساری گریٹ کی ہوئی گاجریں ڈال دی ہیں ہم نے اس کراہی میں اور یہاں پر فلیم کو آن کرتے ہیں اور ان گاجروں کا ہم اچھی طرح سے پانی خوش کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہائی فلیم پر ہم نے ان کا پانی خوش کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر فلیم جو ہے وہ ہائی ہے اور چمچ آپ نے اس میں لگا تا چلاتے رہنا ہے اور پانی آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں آئٹ کرنا کیونکہ گاجروں میں آل ریڈی بڑا پانی ہوتا ہے اور اسی پانی کو ہم خوش کریں گے اور اسی پانی میں ہم ان گاجروں کو اچھی طرح سے گھلا لیں گے چمچ آپ نے یہاں پر ہیلانا بلکل بھی نہیں چھوڑنا ورنہ گاجریں جو ہیں وہ نیچے لگ جائیں گی تقریباً یہاں پر آپ کو ہائی فلیم پر دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کا پانی خوش کرتے ہوئے یلے جی یہاں پر دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پر اس کا پانی خوش کرتے ہوئے یوں آپ نے سینٹر پر اس کو کر کے دیکھ لینا ہے اگر اس میں پانی آئے گا تو مطلب اس کے اندر پانی ہے اور اس میں پانی اب بلکل بھی نہیں ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 1kg دودھ ہے کچھا دودھ ہے ہمارے پاس آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں تین کلو گاجریں ہیں اور 1kg ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے اور اب ہم نے ہائی فلیم کر کے اس دودھ کو بھی ہم نے اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے دودھ ڈالا ہوا ہے اس میں اس لیے یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور یہاں پر دودھ آپ اس میں ڈبے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ آپ نے اکثر بازاری گجریلا کھایا ہوگا اس میں ایک دانا دانا سا ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا دیتا ہے وہ بازار والے ایسا کیا کرتے ہیں وہ اس میں دودھ ڈالتے ہیں دودھ میں اس کو پکاتے ہیں جس سے وہ دانے دار بنتا ہے اور بہت زبردست لگتا ہے آج ہم بھی اپنی ویڈیو میں دانے دار حلوہ ہی بنانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں ہائی فلیم پہ اس دودھ کو خوش کرتے ہوئے اور دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے خوش کر چکا اور دانا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا زبردست بن چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک پاؤ ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس الائچی پاؤنڈر ہے اور یہاں پر ہاف کپ ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گی آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر اس کی کرنی ہوگی اچھی طرح سے بنائی جتنا زیادہ اس گاجر کے حلوے کو بھونیں گے یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کے حلوے کی بنائی کرتے ہوئے ہمیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہم چلتے ہیں ایک مزیدار سے سٹیپ کی جانب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجریلہ جو ہمارا ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک پاؤ ہم نے لیا ہوا ہے کھویا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھویا آپ نے ہمیشہ کجریلے کو تھنڈا کر کے ہی ڈالنا ہے گرم میں ڈالیں گے تو وہ میلٹ ہو جائے گا بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور اب ہم اس کے اوپر گانش کر دیں گے یہ پستہ اور بادام جن کو ہم نے باریک رش کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ ہمیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر چلتے ہیں فائنلوں کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست سا گاجر کا حلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یقین کرے کہ یہ بلکل حلوائی سٹائل ہم نے بنا کے تیار کیا ہے سردی کا موسم ہے گرمہ گرم حلوہ اور ساتھ گرم چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعویوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ساتھ رہیے گا